موسیقی موسیقی آسٹا ہولیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہتی مزیدار اور آسان سے ڈیزرٹ چوکلیٹ موس یہ کافی جھٹ پر بن کے تیار ہو جاتا ہے اور یہ ذائقے میں بھی بہتی مزیدار ہوتا ہے تو اس کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹافت کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے کوکنگ چوکلیٹ اور اس کی اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے اور یہ تقریباً ہم ہاف کپ کے برابر لیں گے اس کے بعد ہم ایک پین لیں گے اور اس میں یہ کوکنگ چوکلیٹ شامل کریں گے ساتھی ہم بپ کرم ٹال دیں گے اس میں میں نے کوئی 3-4 ٹیبل سپون ڈالا ہے اور اس کو ہم پلیم آن کر کے ہلکی آنش پر پکا دیں گے اس کو بس ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ اس کا ٹیکچر جو ہے وہ کافی تھک سا اور گاڑھا ہو جائے اس کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے اچھا کریم جو ہم ڈالیں گے وہ روم ٹیمپریجر پر ٹھنڈی ہونی چاہیے یعنی کہ فریج سے یا فریزر سے ڈائریک نکال کے ہم اس کو اس کے ساتھ ملٹ نہیں کریں گے تو اس کو پہلے روم ٹیمپریجر پر ہونا چاہیے پھر ہم اس میں شامل کریں گے تو اس کا یہ ٹیکچر اب تیار ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ہو جائے گا اور اب یہ ہم فلیم آف کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم ایک باول لے دیں گے اس میں میں نے یہاں پہ ویپکرین اس میں ڈالی ہے ون فیپٹی گرام کے برابر اور ون ٹیبل سپون کنڈنس مل شامل کیا ہے میں نے یہاں پہ اور اس کے بعد ہم نے چاپ لیٹ کا یہ ٹیکچر تیار کیا تھا وہ ہم ڈال دیں گے اس میں اور اس کے بعد ہم بیٹر سے اس کو مکس کرتے جائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ تک اور دیکھیں یہ اب ہمارا ٹیکچر کچھ اس طرح کا ہو جائے گا کریم کا تو کافی سوف سا اور یہ گھڑا بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اب ہمارا ریڈی ہے تو اس کو اب ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آخر میں میں نے اس کے اوپر جو چوکلیٹ کا چورا تھا وہ اس پرنکل کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو فریج میں کوئی آدھے گھنٹی کیلئے تھنڈا کرنے کیلئے رکھ دیں گے اور اب ہمارا یہ ریڈی ہے تو اس کو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ